جانا چاہتی تھی آپ سے کہ جب کسی عام انسان کے ساتھ کوئی موکل رہتا ہے پوری زندگی تو وہ اپنی مرضی کی تمام خوشات اس کے ذریعے پوری کروا سکتا ہے لیکن اس کو اس کے بدلے کوئی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے اس میں کس حد تک مجھے بتائیں کہ کیا قیمت ہوتی ہے دیکھیں تو موکلین کو رکھنے کے لیے ان کو اپنے ساتھ اٹیش رکھنے کے لیے کچھ ان کی خوراکیں کچھ خاص ریچولز ہیں لیکن شیطانی جو موکلین ہوتے ہیں وہ تو آپ سے ڈیمانڈز کرتے ہیں اور ان کے پاس پاور کو خاص نہیں ہوتی ہے دیکھیں آپ سے جو شیطانی ریچولز ہوتے ہیں اس میں آپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ ایسی بس سلوکی غیر انسانی حرکات کا مطالبہ کیا جاتا ہے آپ کو طاقت چاہیے نا اصل میں وہ سول ٹو سول اخرید و فروخت ہوتی ہے شیطان کیوں نا آپ کی سول سے انٹریسٹ ہے کیونکہ اس نے ایک فوج بنانی ہے ان ایول سولز کے ساتھ جو ناؤس باللہ بقول اس کے جو روز حشر وہ اللہ کے ساتھ وہ اخرت میں لڑا ہی کرنا چاہتا ہے اللہ سے تو کوئی نہیں لڑ سکتا تو وہ اپنی طور پر فوج تیار کرتا ہے وہ ایول کی پورا نیٹ ورک دجالی نیٹ ورک ہے اور یہ پورا جو سیکرٹلی یہ تمام موکل کی صورت میں یہ آپ کے اندر سے سب سے پہلے انسانیت ختم کرتے ہیں اس کے لیے وہ آپ سے سودا کرتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کی آپ اس حدود کو جو اللہ نے مقرر کی ہیں ان کو کس حد تک پامال کر سکتے ہیں اس میں آپ کے اپنے پیاروں کی قربانیاں ہوتی ہیں پہلے اپنے آپ کو وہ غیرت عزت انسانیت ختم کرنے کے لیے یہ بہت بڑی مطلب نجائز کاموں کی طرف لے جاتا ہے نجائز شیطانی عملیات کرنی ہوتی ہیں جس میں برائی کے کام بہت زیادہ ہیں پہلے ایک حد تک تو انسانوں کی جانوں کی قربانی تک ہے اس میں اس کا انجام کچھ بھی نہیں ہوتا فیسینیٹنگ لگ رہا ہوتا ہے اس کو جو اس میں اپنے آپ کو شریک کر لیتا ہے لیکن اس کو اینڈ میں کچھ نہیں ملتا یہ تو دیکھیں شیطانی راستے پہ چلنا اور اس کے لیے جو عمل کرتا ہے اینڈ اس کا بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور لوگ پاور کے لیے پاور ہنگر ہونے کی وجہ سے اپنی دنیا بھی خواہشات پوری کرنے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اچھے کاموں کے لیے لوگوں کی اصلاحہ کے لیے موکلین ہیں لیکن موکلین کا ذکر آ گیا کہ ان کے پاس پاور کچھ نہیں ہے جو آپ کو انفرمیشن دے رہے ہیں یہ صحیح انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ ان کو انفرمیشن ملنے نہیں سکتی غیب کی انفرمیشن نہیں مل سکتی تو آپ نے ایک شوبدہ بازی کے کام تو آ سکتے ہیں اور ایک حد تک کہ کسی انسان کو ڈسٹرپ کرنا آیا اور تک جانا آیا مدد کی حد میں بھی ایک حد تک تو کر سکتے ہیں پر ان کے پاس نہ وہ پاور ہے نہ یہ کسی کو کچھ دے سکتے ہیں اس لیے اور یہ آپ کے پاس تب تک رہتے ہیں جب تک آپ ان کی باتیں مانتے رہیں آپ ان کو فیڈ کرتے رہیں اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یہ بہت زیادہ لوگوں کے دماغ اُلٹ دیتے ہیں لوگ برباد ہوتے دیکھیں لوگوں کی زندگیاں خراب ہوتے دیکھیں مطلب ان کے لئے ایسی پاور تھے کہ یہ شیطانی طریقے سے کسی کو تباہ کر سکتے ہیں کسی کی مدد کی قابل نہیں ہے یہ ان پر مدد پر بھروسہ کرنا یہ بات مان لینا یہ ان کی انفرمیشن پر علی کرنا تو اکثر لوگ موکلات کو قابو کرنے کے لئے پوری پوری زندگی لگا دیتے ہیں ریچول سے گزرتے ہیں عملیات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو تباہ کر جاتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں بلکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہمارے یہاں ایک زمانے میں ایک ٹرینٹ تھا کہ سونا کیسے بنایا جاتا ہے وہ نسخہ مل جائے یہاں جنات کو قابو کر کے ہم دولت پیسہ شورت حاصل کر سکتے ہیں لیکن تمام مخلوقیات کی اللہ نے حدود مقرر کی ہوئی ہیں اور کسی کو اتنی پاور نہیں ہے اگر کوئی اینمیز میں ہمارا سب سے زیادہ پاورفول ہے تو وہ شیطان ہے یا دجال ہے اور اللہ نے کیونکہ ایک ہو گیا مقالمہ اللہ کی تخلیق پہ اس نے حرف اٹھایا تو اللہ نے کہا جا تو بھی اپنی کوشش کر لے لیکن بالاخر حتمی طاقت طاقت ایک ہی ہے اور غیب کا علم بھی ایک ہی اس ہستی کے پاس ہے اور اس کے لئے وہ کوئی نہیں اس کو چیلنج کر سکتا شیطانی عمل سے ان کا سہارہ لے کے اب فور تا ٹائم بین کوئی بینفٹس تو لے سکتے ہیں پھر اینڈ آف دا ڈے یہ آپ ہی کو برباد کر دیتا ہے یہ بتائیے ریچولز کون سے ہوتے ہیں موقعات کو کابو کرنے کے یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جن عام انسانوں کے پاس موقعات ہوتے ہیں یا وہ کلیم کرتے کہ ان کے پاس موقعات ہیں وہ آکر ان کو پاتے کیسے کیا ریچولز ہوتے ہیں کیا عملیات ہوتے ہیں کیا کس قسم کچھلا کارتے ہیں اور کابو کرتے ہیں اچھا اس میں جو ہے نا اہم طور پر جو جتے دعوے دار ہوتے ہیں ان میں سے میرا خواہ میں ون پرشن کے پاس بھی نہیں ہوتے ہیں یہاں ہوتے ہیں وہ تھوڑی بہت شیبدہ بازی کرا لیں گے کسی بچے کو بٹھا کے اس پر حاضری کروا دیں گے یہ کرا دیتے ہیں وہ موقعین سے کان میں خبر لے رہے ہیں اچھا اچھا میں کرتا ہوں تم یہاں ہی کھڑے رہے ہیں یہ چیزیں جو ہم آزادہ ہوتے ہیں جن لوگوں نے اس کو ایسے بزنس رکھا ہوا ہے نہیں تو جو ایکٹنگ کرتے اس طرح ان کے ساتھ اصل میں ایسے واقعات نہیں ہوتے نہیں یہ ضروری نہیں ہے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو دعوے دار ہیں پر ان کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں وہ صرف دعوے بزنس پوائنٹ ہے وہ سے جو اس چیز کو بزنس کے طور پر استعمال کر رہے ہیں عملیات کو بزنس کے طور پر وہ کرتے ہیں اور کچھ کے پاس ہوتے بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل ہی نہیں کسی کے پاس لیکن اس کے لئے بہت سارے چلے مراقبے ان کی ڈیٹیل اگزیکٹ تو میں نہیں بتا سکتی کیونکہ اس نوٹ مائے ایری آف انٹرسٹ میں نے کبھی خود کرنے کی ایسی کوشش بھی نہیں کی تو نہ ہی میں کوئی اتنی حاملہ فاضلہ ہوں کہ ہر بات کب ہے بتا دوں لیکن اس کے لئے بھی یہ میری نالج پر ہے چلے ہیں کچھ ریچولز ہیں میں نے کہنا شیطانی عملیات کے لئے الگ ہے وہ بہت ہی خطرناک وہ ہے لیکن جو روحانی طور پر کرتے ہیں کنٹرول وہ بھی چلے کارتے ہیں اور کافی سٹرونگ چلے ہوتے ہیں بہت مضبوط نروز والے وہ چلے کر سکتے ہیں عام انسان کر بھی نہیں سکتا یہ اس کے کرنے کے لئے بہت زیادہ آپ کو سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کو عملیات میں بہادری سے وہ بیٹنا پڑتا ہے مشکلات جاسک ہوتے ہیں کچھ حلال چیزیں کوئی آپ پر حرام ہو جاتی ہیں جو شیطانی ہوتی ہیں اس میں حرال چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں اور حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں تو یہ ایک ڈیفرنس ہے واضح دونوں قسم کے موکلین کے کابو کرنے میں زیادہ رول جو ہے وہ کرین ادا کرتا ہے جو آپ کے ساتھ شیطان کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ آپ ان کا بہت پڑا فسیلیٹیٹر ہوتا ہے وہ آپ اور میرا کرین نیجنہ بیٹھے ہوں گے وہ آپس میں تبادلہ خیال کر رہے ہوں گے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں ان کا اپنا پوڈکاسٹ چل رہا ہوگا ان کا اپنا ایک پوڈکاسٹ چل رہا ہے وہ کہا رہا ہے بشرا کی باتوں میں نہ آنا ہوگا انگر سادیا تو بولتی رہتی ہے اس کی بات میں نہ آنا ہوگا برحال مزاق سے ہٹ کر ہمارے کرین ایتے طاقتور ہیں کیونکہ ہم ان کو اتنا برائی فیٹ کرتے ہیں کہ وہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں اور اگر ہم ان کو سنپ کریں اچھے کام کریں ان کو نگیٹ کریں آپ اگر خود سے سٹرونگ ہو جائے سپیرچولی تو پھر وہ ویک ہوتا جاتا ہے شیطانی جو آپ کی ایک تو اس لیے یہ چیزیں کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں اور اس پہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا بیککل اکل میں دیا ہے بیکار ہے میرے خیال سپرہ تائم وز کرنے والی بات ہے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا اللہ نے بڑا پیارا سسٹم دیا ہے ہاٹ لائن ہے یہ اللہ کو پکارو وہ یوں سنتا ہے اور فوری آپ کی جواب دیتا ہے آپ یہ کر رہے ہیں سب کچھ ہاں روحانی درجات پانے کے لیے آپ جو چلے کرتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے تذبیحات عملیات ایسی ہوتی ہیں جو لوگ اس میں زیادہ ان ہونا چاہتے ہیں اور زیادہ قربت حاصل کردے کے طریقے وہ لوگوں ولیوں اور اولیاء کے درباروں پر بھی بیٹھ کے کرتے ہیں ان کی ہدایت پر کرتے ہیں رہنمائی پر بیٹھ لے کے کرتے ہیں that is something else اس کو ہم اس سے برکل معازنہ نہیں کر سکتے جو عامل بنتے ہیں عامل لیکن ایک یہ علم بھی ہے جو صحیح یہ علم رکھتے ہیں وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں لوگوں کو مشکلات سے جنات کی زیرے اثر ہے کوئی کالا جادو کے زیرے اثر ہے ان لوگوں کو facilitate بھی کرتے ہیں ان کو help out کرتے ہیں تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے سمجھ میں آتی ہے اور ان کو کرنا بھی چاہیے لیکن جب یہ ریچولز آپ سیٹنک ریچولز میں آ جاتے ہیں اور پاور اور ہنگر کی پاور پیسہ منی آپ کی مین وہ ہوتی ہے آپ کا مین مقصد ہوتا ہے تو یہ پھر شیطان نے آپ کو گھیر لیا کابو آ گیا آپ پھر آپ سے وہ ایسے سے حمل کرائے گا کہ ایوری ڈیس کی ڈیمانڈز بڑھتی ہیں آپ سے مطالبات بڑھتے ہیں اور یہ بہت مشکل ہے یہ آپ کو تباہی کی طرف کی جانتے ہیں اس میں بھی ایسی طرح کی ڈیوائیڈز ہیں اس میں بھی ایسی طرح کی ڈیوائیڈز ہیں